بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامین و ناظرین انتہائی مختصر سا ایک عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے نہ اس پر ٹائم لگتا ہے اور نہ اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر مشکل ترین عمل وہ کہلاتا ہے جس پر ٹائم لگے یا جس پر پیسہ خرچ ہو تو میں آپ کے سامنے وہ عمل ذکر کر رہا ہوں اتنا مختصر ہے کہ اس پر ٹائم خرچ ہو گئی نہیں نمبر دو اس پر پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اس پر جو انعام ہوگا وہ ہماری سوچ اور عقل سے بھی بالاتر ہوگا حدیث سیئل بخاری میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کیا بات ہے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچ جاؤ خجور اور خجور کا پھر ایک ٹکڑا کیا حیثیت ہے خجور کے ٹکڑے کی پوری خجور بھی نہیں کہا ایک خجور اور خجور کے پھر کئی ٹکڑے کیے جائیں اور ایک ٹکڑا اٹھا کر صدقہ کر دیں اللہ جہنم سے ازاد کر دے گا عمل دیکھیں کتنا مختصر ہے کہ خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنا ہے اللہ کی رحمت کتنی ہو رہی ہے کہ اللہ جہنم سے ازاد کر رہا ہے جہنم سے ازادی مل رہی ہے آدمی کو اور پھر اس سے بڑھ کر اسی حدیث کا اگلا حصہ فرمایا میرے بندوں میں سے کوئی اس قدر غریب ہو اتنا غریب ہو کہ اس کے پاس خجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو فَمَلَّمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَتٍ فَبِقَلِمَتٍ تَيِّبَتٍ فرمایا اگر میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر کسی انسان کے پاس خجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو اور جہنم سے ازاد ہونے کا اس کا ارادہ ہو تو پھر فَبِقَلِمَتٍ تَيِّبَتٍ وہ اپنی زبان سے اچھی گفتگو کر لیا کرے اللہ اسی اچھی گفتگو کو صدقہ بنا کر جہنم سے ازاد کر دے گا حضرات اگر پاس پیسہ نہیں تو کم ادھا کم اپنی زبان سے گفتگو تو اچھی کر سکتے ہیں پیار والے جملے اور محبت بری کلمات ہماری زبان سے ادا ہونے لگ جائیں مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنے لگ جائیں جب ہماری زبان سے اچھے جملے نکلیں گے پیاری گفتگو نکلے گی اچھے اچھے اکوال ہوں گے تو پھر اللہ کا انعام کتنا ہوگا جہنم سے اللہ تعالیٰ ازاد کر دے گا یہ وہ عمل ہے جس پر ٹائم بھی خرچ نہیں ہوتا زبان سے کلمات تو نکلتے ہی ہیں تو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بہتر جملے ہم نکال لیں اپنی زبان سے تو اللہ اتنی بڑی رحمت کر دیتا ہے کہ جہنم سے ازاد کر دیتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین